بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمنشن پریٹ فارم سے دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ پلان اور پروفائل کی شیٹس بنانا یہ پلان اور پروفائل کی شیٹس ہم نے سیویل 3D میں تو بنائی ہے ہمارے پاس ایک اور سوٹ فیر ہے ایگل پوائنٹ تو ایگل پوائنٹ کے اندر بھی آپ یہ پلان اور پروفائل کی شیٹس کو بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے گی جس طریقے سے یہ کمپلیٹ پروژیکٹ کے یہ پوری پلان پروفائل اس کی شیٹس بنی ہوئی ہیں اس کے اندر برٹیکل کراؤں ہرزائنٹر کراؤں نیچے اس کیلی ویشنز وغیرہ سارا کوئی لگے ہوئے ہیں تو ان شیٹس کو ہم ایگل پوائنٹ کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بارے میں مکمل طور پر سیکھیں گے بہت یوسفل سوٹ ویر ہے ایزی سوٹ ویر ہے یہ سوٹ ویر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ایگل پوائنٹ آپ اس کو ادھر سٹال کر لیجئے گا یہ آپ کو گوگل آپ کر لیں گے تو آپ کو ادھر سے مل جائے گا یہ دوزار نو داس گیارہ بارہ آہ ورجن تک یہ اویلیبل ہے آہ ادھر سے تو آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا ادھر سے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں بنانی ہے یہ روڈ کلک کے اندر ایگل پوائنٹ سوٹ ویر کے روڈ کلک سوٹ ویر کے اندر اس کا سب سوٹ ویر ہے اس کے اندر ہم اس کو بنائیں گے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت یوسفل سوٹ ویر ہے یہ بہت آسان سوٹ ویر ہے سیول 3D مقابل میں سیول 3D کی اپنی جگہ پر ویلیو ہے اور ایگل پوائنٹ کی اپنی جگہ پر ویلیو ہے تو اس کے لیے آپ جو بھی نیو پورجیکٹ بنائیں گے آپ نے در سے جب اس کو آپ اوپن کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے در سے اوپن ہو جائے گا آپ نے در سے نیو کو کلک کر دینا تو یہ ایگل پوائنٹ پورجیکٹ آ جائے گا اتر سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد پہلا ہے پورجیک ڈسکرپشن آپ اپنے پورجیکٹ کا نام دے دیں ادھر میں وائٹی لرننگ کر دیتا ہوں یوٹیوب لرننگ پورجیکٹ کا نام کر دیتا ہوں اور نیچے پورجیکٹ کی ڈرائنگز ہے آپ نے در سے براوز کرنا ہے اور جدھر آپ کو ڈاکومنٹس میں اپنے سی میں ڈی میں جدھر بھی آپ اس کی فائل کو بنانا چاہتے ہیں آپ نے ادھر ایک اس کا فولڈر دینا ہے نیو کو پر آنا ہے نیو فولڈر آپ نے اپنے سچم کے اندر بنا دینا ہے اور در سے اپنے پورجیکٹ کا نام رہ دینا ہے میں وائٹیوب اس کا نام رہ دیتا ہوں اور اس کے اندھر اس کو میں رکھنا کے بعد میں اس کو در سے اوپن کروں گا اور در سے سیکالے ہیں اپنے تھے جو سے پہلی ڈیائنگ ہوئے گی آٹو Palmer کے ساتھ ایک دیکھنے آیا ہے تو آپ نے ایدھر کوئی بھی نام اس کا نام ایس آیا ہے اس کا نام xyz कوائ not UWG آپ ایک سکتے ہیں ادھر سے آپ نے آپ کوئی بھی نام کوئی بھی توجہ کے حوالے سے کرلویں اس سے آپ کوئی بھی نام آپ یہ نیچے آ رہے ہیں حمد یہ آپ کے جو یونٹس ہیں اس کی سیٹنگ ہے یہ فٹس میں بھی کام کرتا ہے میٹھر س میں کام کرتا architect اور architecture default کے اندر بھی تو ہم ادھر meter default کے اندر اس کو کام کریں گے آپ meter یا fits دونوں کے اندر کام کریں گے تو fits میں کام کرنا تو fit defaults meter میں کام کرنا ہے تو meters کے اندر باقی architecture تو آگے رہے ہیں اس کے اندر town planning وغیرہ کے لیے یہ چیزیں use ہوتی ہیں تو ہم ادھر meters میں کام کریں گے آپ نے ادھر اس کو meter default کر دینا ہے fit میں کام کرنا چاہتے ہیں تو filter جس کے اندر additional drying road calc storm receiver system ہے sanitary system ہے اور water surface ہے تو ہم نے ادھر road calc کے اوپر کام یہ سارا کرنا جو بھی plan profile اس کا designing road کے جو بھی designing ہوئے گی آپ نے cross section بنانے آپ نے plan profile بنانے آپ نے اس کے جو بھی اس میں contours وغیرہ بنانے سارے road calc کے اندر ہوئیں گے تو آپ ادھر road calc کے اوپر اس کلک کر کے next کر دینا ہے اس ڈرینگ کا نام جو ہم نے ادھر yt learning رکھا تھا تو آپ ادھر سے اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں one two three کے ساپ سے بھی یا a b c کے ساپ سے بھی آپ نام دے دیں جو سے بھی آپ کا جس کی بھی آپ نے project کی plan profile بنانی ہے اس کے بعد یہ meter default دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ fit road calc default یا metric انگلش default یا metric تو آپ نے ادھر سے metric select کر کے اس کو next کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو finish کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ ہمارا main project create ہو گیا ہے ادھر road calc کا بھی project create ہو گیا ہے آپ نے ادھر سے اس one zero zero one جو ہمارا project ہے اس کو آپ نے select کر کے ادھر سے okay کر لینے okay کریں گے تو okay کریں گے تو یہ ہمارا پاس یہ install ہوا ہے AutoCAD 2012 کے ساتھ یہ ایگر پوائنٹ دو 2011 version ہے اور یہ AutoCAD 2011 کے ساتھ 12 کے ساتھ یہ install ہوا ہوا ہے اس سے پیچھے بار جتنے ہی version ہے اس کے ساتھ یہ پروام install ہو سکتا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا پاس AutoCAD کے ساتھ اس نے run کر دیا یہ اس کی دو ونڈو ادھر open ہوگی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ادھر سے اس کے tours کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ سب سے پہلے آپ نے اس کا plot scale آپ plot scale ادھر سے آپ اس کا select کر سکتے ہیں اس کو adjust کر سکتے ہیں اپنی ڈرائنگز آپ open کر لیں جون سب ادھر scale آپ کو بتایا گیا جس scale کے اوپر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ one into one thousand horizontal اور vertical ہے one hundred one into one hundred کا تو یہ آپ اسی طریقے سے جون سب scale کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ادھر scale کر دینا horizontal ہے one ادھر five hundred ہے تو آپ ادھر اس کو one thousand کر دیں اور vertical جو ہے ہمارا ادھر one hundred ہے تو آپ اس کو one hundred کے اوپر کر دیں same to same ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کو okay کر لیں آپ نے کیسے کرنا اس کے اندھر سب سے پہلے آنا ہے tools کو پر آنا ہے اور plot scale کی setting کر لینا ہے جو اسے بھی جتنے بھی system کو اوپر آپ اپنا ڈرائنگز جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ادھر سے one into two thousand بھی کر سکتے ہیں five hundred بھی کر سکتے ہیں two hundred بھی کر سکتے ہیں one in one بھی کر سکتے ہیں ادھر سے میں اس کی default setting جو ہمارا پاس ادھر ڈرائنگز بنی ہوئی ہے یہ مر بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکیل آپ کو در نظر آ رہا ہے کارنر کے اوپر one into one thousand اور one into one hundred جو ہے ہمارا پاس horizontal اور vertical scale ہے اس کو پر یہ پورا یہ پلان بنا ہوا ہے سارا horizontal بھی اور vertical بھی تو اس کو اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا scale اسی طریقے سے select کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس کی default setting کر لی ہے ہم نے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے کر لی نہیں ہے اور اپنے ادھر AutoCAD کو پر آ جا رہا ہے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر ہمارا پاس اس کی beginning of station ہے zero zero اس کی نارتھنگ ہے اسٹھنگ ہے اور اسی طریقے سے نیچے اس کی vertical کے اوپر بھی میں تھوڑا سکیل بڑھا کرتا ہوں beginning of station zero zero اور اس کے ساتھ elevation ہے design elevation two one zero point zero zero کا تو یہ آپ نے ادھر سے یہ اسی طرح ہم نے یہ data کو اٹھانا ہے ادھر سے ہم نے یہ beginning of station اس کے بعد جو next ہم آپ پاس vertical curve ہے vertical curve کا data ہم نے vertical curve کا اندر رکھنا ہے وی پی اسٹیشن elevation اور curve length یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اسی طریقے اس کو پر horizontal curve ابھی نہیں آئی ہے یہ horizontal curve آئی ہے اس کے بعد next جو horizontal curve ہوئی گی آپ نے اس کو نارتھنگ اسٹنگ اور ریڈیس کو جسٹ ادھر اپنے ادھر لگانا ہے اسی طریقے سے یہ اور جو جو اور سی vertical curves آپ کو پاس آتی جائیں گی وہ وہ آپ نے ادھر لگا دے رہی ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ ہماری پی آئی آگئی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس نیچے اس کی vertical curve ہے جگہوں کے اوپر یہ horizontal curve اور vertical curve سے ہمارے پاس لگی ہوئی ہے اس کا ڈیٹا ہم نے نوٹ کرنا اور آخر میں آنے کے بعد ہم نے اس کا end station اس کی نارتھنگ اسٹنگ دے دینی ہے اور اسی طریقے سے vertical curve کا سارا ڈیٹا دے دینے تو یہ ڈیٹا ہم نے کیسے دینے اس ڈیٹا کے لیے یہ سب سے حسان حال ہے آپ ایکسل کے اوپر آ جائیں ایکسل کے اوپر آ جائیں ادھر سے نیو شیٹ کو پر آ جائیں ادھر سے میں بلکل یہ نیو شیٹ کو پر آ جاتا ہوں اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے یہ جو مار پاس بگننگ آس station جا رہا ہے اس کے آپ نے ادھر سے اسٹنگ اور نارتھنگ ادھر لکھ دینی ہے اسٹنگ مار پاس one ڈبل five ڈبل zero اس کو میں ادھر سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں ایزی ہو جائے تو یہ آپ نے ادھر سب سے پہلے station ہمار پاس zero آپ نے ادھر لکھ دینے simple way کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں one ڈبل five ڈبل zero ہمار پاس اس کی اسٹنگ کی ویلیو یہ ہمار پاس یہ ہے اور یہ ہمار پاس ادھر end ہے یہ ہمار پاس end ہے اس کا اسی اطرح nine ڈبل five five zero zero point zero ہمار پاس اس کی نارتھنگ کی ویلیو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس format کے اندر ادھر لکھ لینی ہے اس کے بعد ہمار پاس آپ نے next آ جانا ہے ادھر پہلے ہم یہ vertical یا horizontal alignment کا ڈیٹا بنا رہے ہیں ادھر coordinate اسٹنگ نارتھنگ کا اس کے بعد next آنا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں قرب نہیں ہے تھرڈ نمبر شیٹ کو کلانا تو یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمار پاس ادھر اس کا پی آئی ہے تو یہ آپ نے پی آئی بھی ادھر اسی طریقے سے لگا دینی ہے پی آئی کا اسٹیشن اسٹیشن کی بس ہم ضرورت نہیں ہی ہم احتیاطن لکھ رہے ہیں ون نائن ون ایٹ پوائنٹ زیرو سکس یہ آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ ون سیون پور ون فور پوائنٹ فور نائن اور اسی طرح اس کی نارتھنگ کی ویلیو نائن ڈبل فائیو تری ایٹ تری پوائنٹ زیرو ایٹ اور سات آپ نے ادھر اس کا ریڈیس لگانا ہے یہ ریڈیس کی ہم میں نے پر لکھ دیا تو اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہمارے پاس ہے فیفٹین ہنڈیڈ یہ آپ کو سامنے در نظر آ رہا ہے آپ نے ادھر بان فائیو ڈبل زیرو آپ نے یہ ریڈیس لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ شیٹ کے اوپر آ جانا جو کہ آپ کو پاس نیکسٹ وٹی آرزنٹل کرو ادھر آپ بھی اس کے بعد آپ نے پاہ دیکھ رہے ان کوئی نہیں ہے پائی فیفٹی ون پوائنٹ ڈبل سیون ون پوائنٹ ڈبل سیون یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آجانا ہے آگے یہ دیکھ رہے ہیں شیٹ کو پر نہیں ہمارے پاس آرزنٹر کرو اور یہ آگے ہمارے پاس آرزنٹر کرو آئی ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ ادھر لکھ دینا ہے ان شیٹ کی اوپر اس کو بڑا کر دیتا ہوں اسی طرح اگلا پوائنٹ ہمارا پاس اس کا ہے دیسنٹ سکس نائن ایٹ فائی پوائنٹ فائی زیرو آپ اس کا سٹیشن لکھ لیں اور اس کی طرح اس کی اسٹنگ کی ویلیو ٹو آن ایٹ ٹو نائن پوائنٹ ایٹ سیون اور اسی طریقے سے اس کی نارتنگ کی ویلیو نائن فائی پائی پوائنٹ سیون اور اس کا ریڈیس نیچے آرہا ہے یہ ادھر آپ کو پاس نظر آرہا ہے ریڈیس آپ اس کا نیچے لکھ دیں ریڈیس ہے ہمارا پاس اس کا فیفٹین ہنڈڈڈڈ کا تو آپ نے ادھر فیفٹین ہنڈڈڈڈ لکھ کے انٹر کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اگلی شیٹ کو پر آ جانا ہے اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا اینڈ آف سٹیشن آرہا ہے ای او پی ہمارا پاس سٹیشن ہے نائن پلاس وان تو ون آپ نے ایکسل کو اسی طرح اوپن کر لیں اسٹیشن لکھ لیں نائن وان تو وان پوائنٹ وان سیون اس کے بعد اس کی آپ نے اسٹین کی ویلیو لکھ دینی ہے ڈبل ٹو سیون زیرو سیکس پائنٹ فور زیرو اور اس کے بعد اس کے نورتن کی ویلیو نائن فائیو تھری تھری فائیو ٹو پائنٹ ایٹ تھری تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے ساتھ ریڈیس نہیں ہمارا رب تو ریڈیس خالی رہے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اسی طریقے سامنے در سٹیشن اس کے لکھ دی ہیں اس کے بعد ہم یہ سامنے لکھ دیتے ہیں یہ پی آئی ہمارا وان نے آگا اور یہ پی آئی ٹو ہے پی آئی تھری اور اسی طرح ہمارے پاس آخر میں پی آئی فور آگئی ہے اور یہ ای او پی اور در اوپر بگننگ آف پرڈیکٹ آپ نے میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کر لینا یہ ڈیٹا آپ نے اسی طریقے سے انپوٹ کر لینا ساتھ اس کا ریڈیس وغیرہ لکھ لینا بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ ڈیریک بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو اس کے اندر horizontal curves تھی اس کا ڈیٹا ہم نے اس کے اندر excel کے اندر لکھ لیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے جتنی بھی sheets ہیں آپ نے اس کا یہ vertical curve کا nothing string اور اس کا radius لکھ دینا ہے اور end point اپنا جو آ رہا ہے وہ آپ نے در input کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا پورا ہم نے در input کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو input کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے آگے اس کو arto kite کے اندر پلانٹ کریں گے اور اسے ہم اس کا بنائیں گے تو اور نیچے ہمارے پاس اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے vertical curves جا رہی ہیں ساری ہم نے ادھر horizontal curve کا ڈیٹا بنانا ہے اوپر میں اس کی heading وغیرہ دے دیتا ہوں اس کو horizontal curve data ہمارے پاس آ جائے گا اور نیچے اسی طریقے سے آپ نے ادھر اس کے نیچے same to same اسی طرح آپ نے اس کا vertical curves کا ہمارا اور اس کا elevation ہے 210.00 یہ آپ نے note کار لینا ہے اس کے بعد آپ نے آگے آنا ہے جس سے اور نیکسٹ شیٹ کے پر آ جانا ہے یہ در آپ کا پاس اس کی vertical next vertical کرو ہے ہمارے پاس شیٹ کے اندر نہیں ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے ادھر second number پر آ جانا ہے PVI 1 آ جائے گی ہمارے پاس یہ در اور اسی طریقے سے آپ نے اس کا ادھر data لکھ دینا ہے اس کے ساتھ اس کی station station اسٹیشن ہمارے پاس 1 پلس 00 ادھر لکھ دینا ہے اس کا elevation 215.00 اور اس کی vertical curve آپ نے ساتھ لکھنی ہے 250 کی یہ vertical curve کی length جاری ہے 250 آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر input کر دینا ہے تو یہ آپ نے یہ vertical curve کا data بھی same to same اسی طرح کرنا ہے اسی طرح اوپر میں اس کا heading دیتا ہوں یہ ہمارے پاس stations آ جائیں گے second number پر ہمارے پاس اس کا VPI کا elevation اور ساتھ اس کی vertical curve کی length تو یہ curve length میں ادھر لکھ دیتا ہوں short میں تو آپ یہ اسی طرح تین چیزیں اس کے ساتھ add کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ next آگیا آ جانا اوپر جس طرح ہم نہیں کیا ہے آپ نے radius لکھا تھا ادھر ہم ساتھ اس کی vertical curve کی length لکھیں گے تو آپ نے next آ جانا شیٹ کی اوپر ادھر جو vertical curve آ رہی ہے two پلس 500 تو آپ نے excel شیٹ کو open کر لینا اور ساتھ آپ نے اس کے یہی data آپ نے اپنی hard copy اوپر سے دیکھ کے اور لکھ دینا two پلس 500 اور اس کا revision 209.00 اور curve length ہے مرپس 250 کے آپ نے 250 ادھر add کر دینا لکھ دینا ساتھ اس کے اس کے بعد آپ نے next شیٹ کو پر آ جانا ہے ادھر کچھ 500 اور 722.00 اس کا vpi elevation ہے اور vertical curve length ہے اس کے 200 میٹر تو آپ نے یہ data اس طرح کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح شیٹ کے اوپر آ جانا ہے اور یہ جی طرح تطلیب کے ساتھ ساری چیزیں دینی ہیں جتنی curves ورٹیکل curves بعض زیادہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں آپ نے جو جو بھی data آ رہا ہوگا اس طریقے سے input کر جائیں اس کی vertical curve length ہے 250 کی آپ دے دینا ہے اس طرح پر کوئی نہیں ہے اور یہ last پر ہمار پاس EOP station ہے 9 121.17 اور اس طرح کا elevation 218.00 تو یہ آپ elevation دے دینا ہے 218.00 تو یہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا دی یہ اس طریقے سے آپ نے سارا data بنا دینا ہے ساتھ اس کے میں vertical curve نمبر سے لگ دیتا ہوں 1234 جو جتنی بھی curves ہوئیں گی سب کا data اپنے Excel کے اندر لگا دینا اس کو highlight کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ eagle point کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کے اوپر اس کی پی آئی از ہیں ان کو پہلے آٹو کائیٹ کے اندر پلات کرنا ہے آپ Excel کے اوپر آجائیں دوبارہ ادھر سے آپ نے کائیٹ کائیٹ پر لے آنا ہے ادھر سے is ڈیٹ سب سب پہلے اس ڈیو لگانا ہے اس سب سب پہلے اس ڈیو کو سیلک کرنا ہے ڈ لگانا ڈ ڈبل کاما اس کے بعد آپ سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد پھر ڈ لگانے کے بعد آپ نار سارے فارمولاز اس کے اس طریقے لگ ہیں آپ سب کام 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 لینا ہے آٹو گائیٹ کو ادھر سے اپنے اوپن کرنا ہے اور پولی اوپر convert object to alignment ہے آپ اس کو select کرنا ہے اور اس سے آپ نے alignment کو select کر کر دینا ہے right click کریں گے اور جیدھر آپ کا beginning جا رہا ہے اپنے اس کو select کر لینا اگر آپ اس طرف جا رہا رہا تو اس کو کر لینا ہے یہ ہمارے ادھر سے جا رہا تھا لیٹ سائٹ سے تو یہ در ہمارے پاس station 00 ہے تو آپ نے اپنے main trying کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے دوبارہ اس کو copy کریں گے اور copy کرنے کے بعد میں repeat کر رہا رہا ہوں پولی لینگی میں اس کو paste کھر لینا اس کے بعد اپنے AutoCAD پر آنا ہے ادھر آپ دیکھ رہیں کہ ادھر کوئی ڈیٹا نہیں ہے آپ نے Convert Object to alignment آپ اس کو کلک کرنا ہے رائیڈ کلک کر کے beginning of project اس کا select کر لینا جو session آپ پاس آر ہو گا آپ اپنے input کر دینا ہے اپنے Default دینا apply کر دینا اور آپ دیکھیں گے کمر پاس اس کا data سارا آگیا گا اس کے پورے اس کی alignment کے اندر اس کو چھوٹا کرتا ایکسر کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سا data جو بھی line ہم نے لگائی ہیں وہ same to same lines وغیرہ ساری ادھر آگئی ہیں اس کے ساتھ لگ گئی اس stream nursing کی values وغیرہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں stations وغیرہ بھی سارے آرہے ہیں اس کے یہ station exact اس کے ہوئیں گے جب ہم اس کا radius input کریں اس کے اندر اگر اس station کے اندر تھوڑا بہت فرق آرہا ہے تو آپ نظر کرنا اس کے بعد یہ curve data آپ نظر آرہ ہے یہ مرپس جو ہوئے curve data پر اپنے در select کر لینا تو آپ بھی دیکھ رہے کہ یہ مرپس ساری values ادھر 00 کی ہیں PI1 کا just radius input کرنا radius 1500 کا آپ نے ریپلیس کرکے 1500 کرکے اور نیچے اس کے click کر دینا click کریں گے ریڈیس جو آپ کی ڈرائنگ کے آرہ ہوگا اس کو آپ ریڈیس والے کالن کے اندر لگانے کے بعد آپ چک کلک کریں گے تو دیکھیں گے کہ second number جو ریڈیس دییا تھا second آئی اس کام ریڈیس input کی ہے اس کے بعد دیکھ رہے پہ ہمارے پاس یہ کر ہو ہے اس طریقے سے آپ نے next کر دی نا اور ادھر آپ جانا ہے اور پاس 1500 کی آپ ریڈیس کی ریڈیس دی 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 نی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پوری الانمیٹ ہماری لگ دی رہ ہوگی ہے آپ نے اس طریقے سے جتنی بھی آپ دی دی جانا ہے سارا یہ بہت سمپل میتھڈ ہے اس کے اندر ایگل پانٹ کا اندر آپ نے اس طریقے سے اس کی الانمیٹ کو لگا لینا ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو پوری ڈی ٹیل کے ساتھ اور سمجھ آف سیٹ سو سارے لگا دی سپوز ہم آپ کے سامنے لگا دی تو ہمارے پاس انر شولٹر ون میٹر کا ہے اس کا ون میٹر سے ایڈ کر دونوں سائیڈوں کو پر اس کا ون میٹر دوسری سائیڈ پر بھی لگا دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس سکس دو لینز جا رہی ہیں ون دو اس کے بعد ہمارے پاس انر شولٹر ہے دو پوائنٹ پور کا اور اس کا مارے پاس فتبات ہے دو میٹر کا یہ اپنے در اسی طریقے سے لینز لگا دی لگا نی ہے تری پوائنٹ سکس کا آپ نے پہلی سائیڈ پہ اس کے بعد سیکنڈ سائیڈ کو پہ تری پوائنٹ سکس تری پوائنٹ سکس ٹو پوائنٹ فور کی ہمارے پاس شولڈر اور اسی طریقے سے دو میٹر کا ہمارے پاس اس کا فتبات جا رہا ہے یہ آپ لگا دی نا ہے اس کے بعد لگانے کے بعد آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کر دیں اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں لیئر میں لے کر آنا آپ لیائیں اس کی ضرورت نہیں ہے بہرحال آپ اس طریقے سے جو کلر ہیں لائنز کے وہ ادھر سے چینج کر دیں اور جو وائٹ لائنیا آپ کے پاس اس کو کر دینا اور اس کو آپ نے دیتا دینا دینا ہے یہ آپ نے اس کا پلان اس طریقے سے بنا دینا ہے یہ لائن آ رہی ہے ادھر سے آپ آجائیں اور لائنز لیں کوئی بھی جو آمار پاس آٹو کائیٹ دیش لائن ہے اس کو آپ اس لائنز پر اس طریقے جو لائن لوڈ کی اس کو آپ نے اس لائن کے اندر کر دیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پورا کمپلیٹ پلان آپ کا بن جائے گا شروع سے لیکھ آئند تک جس طریقے سے آپ کی جائنگ سکتے ہیں میں جس پلان بنا رہا رہا ہوں پلان ہمارا پہلے نمبر بلانو میٹر پھر پیس سکشن پھر پروفائل تو آپ نے در سے view پروفائل گرافک کے اوپر آ جانا یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ادھر خالی پڑھا ہو ہے تو آپ نے ادھر ایکسل کے اوپر آنا ہے اور اسی طریقے سے جو جو ڈیٹا ہم نے ادھر بنایا تھا وہی ڈیٹا آپ نے ادھر بنا دینا ہے اس کو آٹو کار 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 سکیل پوائنٹ ادھر سکیل لیتا ہے تو آپ نے در سے ملٹیپلائی ٹین کر لینا اس کو ٹین کر کے آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ لیول ہوئے گا یہ آپ کا سکیل کو پھر آ جائے گا اس طریقے سے آپ نیچے تک لگا دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ایلیویشن ہوئے گا اس کو ملٹیپلائی بائی آپ نے ٹین کر لینا یہ لازمی لازمی کرنے ٹین نہیں کریں گے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس ایلیویشن ملٹی کر کے تو یہ آ جائے گا آپ اس طرح لکھنا چاہتے ہیں آپ اس طرح لکھ دیں اور ادھر فارمیٹ کے اندر اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طریقے آپ کے سامنے ادھر سے آپ نے اس data کو آپ نے copy کر 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 کے بعد آ پر آ جانا پولی لینک آپ نے کمار لینی لینی اور یہ data کو کپی کیا ہے اس کو آپ پیسٹ کر دینا ایکسکیپ کرنا ہے زوم کر دینا تو یہ آپ کے سامنے سارے پی آئی جو ہیں آپ کی ڈرا ہو جائیں گے تو آپ نے اس طریقے سے پروفائل والے کالم کو پر آنا ہے اور convert object to profile جس طرح ہم نے کیا تھا convert object to alignment اس طریقے سے convert object to profile کر نا ہے center line کا data ہے تو یہ vertical curves دی تھی تو آپ نے اس کو finish کر دینا اس کے بعد آپ کے پاس ساری آ جائیں گی ساری تو ان curves کا بھی data دینا ہے یہ curve data کے ساب سے یہ curve data آپ ہو جائے گا آپ Excel کو یا Drying کو open کر لیں پہلے نمبر کے اوپر جو ہمارا VPI 1 تھی اس کی vertical curve length ہے 250 کی ہے تو آپ نے length اس کے اندر آنا ہے اور ادھر سے 250 اس کی length دے دینا ہے پہلی vertical curve آپ کے پاس لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ second ہے آپ next کو آنا next ہماری 250 کی دوبارہ آپ نے اس نمبر ورٹیکل curve ہماری لگ گئی ہے first second اس کے بعد اس طریقے ثالث number کے اوپر آپ نے ثالث area next کر دینا ہے اور اس جو ورٹیکل curve length 200 کی وہ آپ نے اس لیندھ کر جانا ہے اس طریقے next آ جانا ہے اور ادھر آپ نے 250 کی جو length جا رہی ہے وہ آپ نے ان پر دینا ہے اس کے اندر اس دیٹے کے اندر دیٹے مپس آرہی ہے آپ نے دیتے اس کو 250 دوبارہ input کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری vertical curves ہماری ادھر لگ گئی ہیں ساری آرہی ہیں یہ ساری ہمارے پر جو ڈیٹا جس design کے سارا ہم نے لگا دی ہے پورا ڈیٹا آگیا ساتھ اس کے گرے اپنے اس کو close کر دینا پور بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے alignment بنائی ہے view alignment graph پر آ جائیں گے اس طریقے سے پروفائل پر آ جائیں گے تو پروفائل آپ لگ جائے گی اس طریقے سے آپ اس کی لہن لگ لگ چاہتے ہیں تو جو ڈرائنگ کے اندر آپ کو پاس elevation دی میں یہ لکھے میں اس کو یہ elevation میں نے 1 in 10 کے سکیل کے ساتھ 208 پوائنٹ 20 اس کا elevation تھا تو multiply by 10 کر کے میں نے nsl لکھ دی ہیں time کو بچانے کے لیے میں اس کو دوبارہ لکھوں گا آپ ڈرائنگ اوپر سے ڈرائنگ بک کے اوپر سے دیکھ distance اور elevation کو تو یہ میں پاس اس کا nsl کا پورا data آگیا آپ اس کو کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد دوبارہ آٹو پورفائل والی لینڈ کو آجائیں اور پوری لینڈ کمانڈ لے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ پورے اس کے nsl کی لینڈ آجائے گی ادھر اوپر ما پس design لینڈ جا رہی ہے نیچے ما پس nsl کی لینڈ لینڈ اس طرح لگا دینا ہے اس کے بعد پورفائل کو آنا اور convert object to پورفائل آپ سیلیکٹ کرنا اس وائٹ والی لینڈ کو سیلیکٹ کر کر رائٹ کلک کر اوپر ہم نے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سینٹر لینڈ کے اوپر ہمار پاس ادھر ورٹیکل کر ہوئے ہیں آپ ادھر نیچے آئیں گے اس کو دیکھیں گے تو نیسل کے اوپر جو پورے 50 میٹر کے اوپر جو جو سا سارے ہمار پاس آ جائیں گے اپنے نیسل لگانے تو اسی طریقے سے لگا لینے اور دیزائن پروفائل جو لگانی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے لگا دینی ہے تو یہ اسی طریقے سے اس کو بھی بنا دی ہے ہم نے پلان کو بنا لیا تھا اس طریقے سے ہم نے پروفائل کو بھی در دی ہے تو یہ سمپل سا میتھڈ ہے تھوڑا سا میں بلکل رام سے سمجھا رہا رہا ہوں تا کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ سیکشن پروسس کا سیکشن جو ہیں یہ ہمارے سیکشن کے لئے یوز ہوتے ہیں وہ میں کسی اور ویڈیو ہوتا ہوں گا آپ میں آجانا ہے سیکنڈ نمبر کا option ہے پلان پروفائیس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک اوٹ پر آتے ہیں سیکنڈ نمبر پر option ہمارے پاس آتا ہے پروفائیس 50 کی مپس شیٹ بنی ہوئی ہے آپ اس کو میں اس کو جسٹ ڈیفارڈ کے اندر رکھتا ہوں اس کے بعد میں اس سیکنڈ سیکنڈ ہو رہا آپ کو بتاؤں گا سب سے مین چیز اندر اس کی سیکنڈ ہوتی ہے تو آپ نے ادھر نیو option نظر آ رہا ہے نیو پلان پروفائل چیٹ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ڈیالاگ بکس اپن ہو جائے گا الائنمنٹ 00 سے پہلی شیٹ کو سیکھ کر دیں ادھر سے آپ نے پلان پروفائل وا option کو دنبین جو بنی ہوئی ہے آپ اس کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ سامنے ادھر پلان پروفائل آ جائے گا تو ابھی آپ دیکھیں گے پر آ رہی ہیں تو یہ پلان اس کے پروفائل نہیں ہوئی تو پرشان نہیں ہونا تو یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر اپس جو پلان پروفائل بنا ہو ادھر آیا ہوا نہیں ہے تو آپ جب اس کو فیس ٹائم کرتے ہیں دینا ہے اور save کرنے کے بعد آٹو کھ بھی آپ نے دیس کلوز کر دینا ہے اس ساری وینڈو کلوز کرنے کے بعد آپ آٹو کھ 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 دی تو یہ کھ 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 آئی نیچے دوبارہ آپ اپنے اگل پوائنٹ کو سٹارٹ کرنا ہے اپنے دوبارہ کریں گے تو یہ شیٹ دوبارہ آپ سامنے اوپن ہو جائیں گی آپ نے دوبارہ اس کا ویو دیکھ گے آپ اس کا دوبارہ دیکھیں گے تو آپ لنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے سٹیشن انٹرویل وغیرہ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں پروفائل گریڈز وغیرہ کوئی سیٹنگ کر سکتے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈیزائن لیول آرہ نسل لیول وغیرہ نہیں آرہ تو وہ آپ کیسے لے کر آ سکتے ہے اس کے لیے آگے سیٹنگ کر ہم اس کو میں دوبارہ اس شیٹ کو مرپس بنی ہوئی ہے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور یہ آرٹو یا اسے زیادہ کی بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اگر ایک کلومیٹر کی بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کی لیندھ ادھ سے 1100 دوں گا اس کی اس کی طریقے شیٹ ہائٹ آپ تھوڑے سی بڑھا سکتے 540 ہے تو آپ اس کی 580 کر دیں اس طریقے سے آپ نیچے آجائیں آپ یہ دیکھیں گے یہ سائیڈ کو پر آپ رائٹ کو آئیٹ ہیں اس کو پر بھی آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی جو آپ دے رہے ہیں ادھر سے آپ نے یہ 1100 دی ہے تو آپ نے سیکسٹی کر دینی ہے آپ نے اس کا تھوڑی سی لیند اس سے کم رکھ نہیں ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے اس سیکسٹنگ اس کو پر کر دینی ہے پر 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 رکھ چاہتے ہیں پر اگر صرف پر بنانا چاہتے ہیں صرف پر 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 دون بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے دین اوپر ہمارے پاس شیٹ اوور لیپ آ رہا ہے آپ ادھر جتنے اوور لیپ دینا چاہتے ہیں فیفٹی کا دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ادھر دینا چاہتے جتنا چاہتے ہیں تو ادھر اس کے پار اوپر آجائیں سیکنڈ ونیو پر پروفائل ہے آپ نے پلان کی شیٹ لینت دی ادھر ادھر نے اسی طریقے سے اس کی جو لینت ہے وہ ٹین سکسٹی دے دینی ہے جس طریقے سے ہم نے ادھر نیچے دی ہے ٹین سکسٹی اسی طریقے سے آپ ادھر ٹین سکسٹی دے کر دیں اور اسی طریقے سے نیچے آپ پہلی ٹو پائنٹ فائف کر دیں اور نیکس جو ہے آپ اس کو ٹین پائیف کو پر لے جائیں تو یہ آپ نے اس ترحی اس کے سکیل وغیرے مختلف آپ ایڈجسٹ کر سکتے لگانے کے بعد آپ اپلائی کر دیں اوکی کر دیں اور اب میں اس کی شیٹ کو دیکھیں اس کی لیند سے بڑھ جائے گی تو میں نے اس کو نیو پر آیا ہوں اور اس کو کرتا ہوں اب یہ دیکھ رہے کہ جو ٹیکسٹ وغیرہ ہیں اور اس کے گریڈز وغیرہ ادھر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں پہلے مقابلے میں اب ان پلان پروفائل کو پر آتے ہیں آؤٹپوٹ کے اوپر تو تھرڈ نمبر پر آپ پاس آفشن نظر آتا ہے اگر آپ پلان پروفائل اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈجسٹ میں آپ اس کو سن موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروفائل کو اپنے سینٹر کے اندر سینٹر والی ہوتی گئی ہیں اس کے اندر آپ اس کو سینٹر کر سکتے ہیں آپ پروفائل دیکھ رہے ہیں آپ پاس آ رہی ہوتے جائیں گے اس طریقے سے اس کی سیٹنگ اگرہ آپ نے کر لینی ہے اور یہ آپ پاس سیڈ میں اس کے روٹیٹ والے آپ شہن ہیں آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو آپ کو پر پلان اس طریقے سے روٹیٹ ہوتا جائے گا جیدھر آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا سیلیکٹ کرنے کے بعد جیدھر آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیٹنگ جو ہیں بہت ایزی ہیں رائٹ لیفت جیدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو جو سیٹنگ ہیں گریڈ آ رہے ہیں اس ٹیکس سیٹنگ وغیرہ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیس سے کلوز کر دیں آ جائیں دوبارہ پلان پروفائل کو پر آئے ہیں یہ شیٹس آپ کو پاس آئی نہیں ہیں تو یہ ہم نے پہلے ایڈیٹ کو پر گئے تھے پہلے شیٹ کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں جو جو سے کلر آپ رکھ نا چاہتے ہیں اسی طرح پلان اسٹیشن درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا کلر آپ ادھر سے چینج کرنا چاہتے چینج کر دیں ٹیکس سائز آپ ادھر سے بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بڑھا یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کا تیکس وغیرہ بڑھا چینج کرنا چاہتے بڑھا چینج کر سکتے ہیں اس کا بھی کلر آپ اس طریقے سے جونس اپنی مرضی کا رکھنا چاہتے رکھ دیں اس کا سکیل سائز وغیرہ تھوڑا سا آپ بڑھا چھوٹا کرنا چاہتے پروفائل اسٹیشنز ہیں یہ جو جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کے آ رہے ہیں آپ اس کو کسی بھی کلر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اپنا جونس سے مرضی کا کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سا سکیل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ڈاٹم پروفائل ایلیویشن یہ ہمارے پاس ایلیویشن آ رہے ہیں اس کا کبھی سائز سکیل کر سکیل پلاٹ ہوا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکیل اور یہ ایرو پلاٹ ہوا ہوگا ہے کلر وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ادھر سے اوکی کر دیں اوکی کر کر اس کو کر سکتے اسی طرح ڈیریکشن ایرو اور سرفس لیویشن ہوگا جو جو ان سے سیٹنگ کر نی ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے چھوٹا بڑا جو بڑا چاہتے اوکی کر دیں نیکسٹ اوپر آ جائیں تو پاس ادھر یہ پیس شیح سن ہے اس کے جو دیسی میر پیلی سیز ہوتے ہیں آپ ادھر سے جو ان سے تری فگرز میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو چینج کر کے اندر اس کو لے کر آ سکتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ انٹرویل انٹرویل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپس ہم نیکسٹ میٹر کو پر لگ ہو ہیں آپ اس کو چینج کر چاہتے ہیں آپ اس کو ہنڈر ہنڈر پر کھر چاہتے ہیں آپ اتر ہنڈر فیفٹی کر دیں ہم ہنڈر فیفٹی 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 رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں نیچے میجر سٹیشن ہے فیفٹی فیفٹی ویالے فیفٹی ٹونٹی فائی پر رکھ چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس طریقے سے ان کے جو ان سے بھی ایریویشن وغیرہ کے سیٹنگ ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں پروفائل ہے پروفائل پروپر آپ ٹوانٹی میٹر رکھ لگائی ہے باقی ہم نے خود اس کی لینمنٹ بنائی تھی تو آپ نے اس کو اس طرح رہنے دیں اس طریقے سے نیچے آج ہے ہریزنٹل کرو لیوز ہیں اس میں بیو پی سٹیشن پی سی پی آئی یہ جتنے ہمارے پاس ساری آپشن آرہے ہیں آپ اس میں سے جو جو سا آپشن ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ پلاٹ آٹم اس کو نل کر دیں تو آپ پاس دیکھیں گے یہ نو ہو جائے گا پلاٹ آٹم کریں گے تو نیس ہو جائے گا نہیں پلاٹ کرنا چاہتے اس کو درس نو کر دیں یہ اس طریقے سی پورس کے ایلیمنٹ سیں اس کے بعد نیچے آپ آجاتے ہیں تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پلاٹ ہو ہو گا اس شیٹ پر نہیں آرہا آگلی شیٹ پر وہ ہوئیں گے آپ اس کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے سرکولر پروس کے لیبز ہیں یا آپ پورے اس کے جو جو سے ایلیمنٹ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو ہمارے پاس پروفائل انوٹیشن ہے آپ اس کو ایڈیٹ کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ادھر ایلیویشن اور ڈسٹنس آرہا تھے ہمارے پاس جو اسٹیشن اور ایلیویشن آرہے ہیں وہ ڈیزائن پروفائل کے آرہے تو ایلیویشن آرہے تو آپ اس کو پاس ڈیزائن آ جائیں گے وارٹون لیفٹ پر آپ پاس ایلیویشن آ جائیں گے آپ اس کو کلوز کر دینا ہے اس ہی طریقے سے ورٹیکل کر کے لیبز وغیرہ جو 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 سے آپ لگانا چاہتے ہیں یہ سارے آپشن اس کے اندر وہ ہی ہیں تو ابھی کریں گے آپ آپ نے دوبارہ کرنی ہے کلوز والی جو تھی اس کے اندر یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا آپ کو ختم کر دوبارہ کرنا پڑتا تو یہ ہم نے ختم کر دی ہے سیٹنگ کر دی ہے ادھر سے یہ بھی آپ اس کو سنگل شیٹ پلات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر اس کے کلرز وغیرہ اس کے سارا کچھ چینج ہو گیا سارا اس میں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا دونوں ڈبل آرہے ہیں بارٹم رائٹ کے اوپر ہم نے کیے تھے تو غلط ہو گئے تھے ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اس کو یس کر دینا اور بارٹم اس کو رائٹ کر دینا رائٹ کر 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 دونوں الیویشن مار رہے ہیں سیم ٹو سیم آ رہے ہیں پہلے بارٹم لیفٹ آگ دوسرا ہمارا بارٹم رائٹ ہونا جو ہی تھا ہم اس کو لیفٹ کر گئے تو آگ نیو کے اوپر اوپر شیٹ کو دوبارہ پلات دینا یہ پرانی شیٹ ہے جو آپ نظر آ رہی ہے اس کے نیو شیٹ کو پر آپ نے آنے اس کو چیک کر لینا چیک کر گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ایلیویشن دونوں آنے آگئے ہیں اوپر ایلیویشن نیچے ایلیویشن اس کے نیسل کر دی ہمارے پاس اسی طریقے سے جو جو سے بھی لائن ہم نے چینج کی اس کے گریڈز وغیرہ کے کلر چینج کر دی ہے اس کی آئی ویٹیکل کروز کی چینج کر دی ابھی آپ دیکھیں کہ جی ون جی ٹو دونوں آرہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہمیں صرف جسٹ کروز لیندھ اور اس کی ویلیو چاہیے ہوتی ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے آجائے ہیں ویٹیکل کروز لیپلز آپ اس کو سیلیک کر لیں ایڈیٹ کو پر آ جائیں یہ دیکھیں گریڈ ان اور گریڈ آؤٹ دونوں آرہے ہیں جی ون جی ٹو دونوں آرہے ہیں آپ اس کو نو کر دیں نو کر اس کو کلوز کر دیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے پہلی شیئر کی جو لیندھ ہے وہ آپ دینا ہے اور اس کو آپ نو کر دیں تو اب آپ پلان پروفیل شیئر ادھر اپن ہونا شروع جائے گی اب آپ دیکھیں کہ جو ایلیمنٹ سے ہمارے سیشن ہے وی پی ایلیو شین ہے اور ای کی وی ادھر ہمارے پاس آگئی ہے تو آپ نے اس طرح کر دینا ہے اس طرح سیشن بغیر ہے اس کو آپ نے ادھر س اپ نو مووو کی کمانڈ لی 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 ہے اور تھوڑا س آپ اس کو کلیر کر دینا ہے آپ نے اس کو ان کو تا کے جو فگر بغیر ہیں وہ ہمارے سارے کلیر ہو جائیں آپ اس کے آگے ادھر رہ دیں اور ادھر سے آپ ریکٹینگلر ری کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ ریکٹینگلر لگا دیں اور ایکس چنپ کی کمانڈ لے ایکس ٹی آر آئی ای ای شارٹ کی اس کی آپ پورا پورا لکھ دیں اس کو اور اپنے ریکٹینگلر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنے ماؤس کی رائٹ کلک کر دینا ہے لیفٹ کلک کر ماؤس کے اندر اس ریکٹینگلر کے اندر تو یہ آپ کے اندر سے جو گریڈز لین ہے ساری ختم ہو جائیں گی تو یہ آپ پورا ویو ادھر سے واضح ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی پوری سیٹنگز ادھر آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہمار پاس اس کی ٹیمپلیٹ ہے کہ ہمار پاس جو ٹیمپلیٹ ہوئے گی اس کو ہم نے کیسے اس کے اندر لگانا ہے ٹیمپلیٹ کے لئے آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ بنی ہونی چاہیئے جس اس کی دو ٹیمپلیٹ بنی ہی اہم 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 یہ دیکھ رہے کہ آپ نے اپنے پورجیکٹ کی ٹیمپلیٹ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے جس طریقے سے ڈیفالٹ بنی ہوتی ہے اس کو بنانے کے بعد آپ نے اس کو کپی کرنا ہے کلی پورٹ کو پر آ جانے اور ٹیمپلیٹ کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد اس کا جو پات ہے وہ میں بتاتا ہوں کدھر پڑھا ہوتا ہے جہا آپ نے اس کو لگانا ہے آ پر آ جانے پر آ جانے یہ شیٹ سیٹنگ پہلی ہمار پاس آ رہی ہے ادھر سے آپ نے ایڈیٹ کرنے ایڈیٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے شیٹ پوٹو ٹائپ جو ہمار پاس آ رہی ہے اس کا پیتھ آ رہے ہے آپ نے دس اس کو کنٹرول اے کر کے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کپی کر لیں اپنے مین کمانڈ کے اندر آ جائیں اور ادھر آپ نے رن کی کمانڈ آپ ادھر سے رن کر لیں اور آپ پاس کو کپی کیا اس کو پیسٹ کر کے اوپن کر لیں اوپن کریں گے تو آپ کی ڈرائنگ اوپن ہو جائے گی اوپن آٹو کٹ 2021 کو پر اوپن ہو رہی تو اس میں سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوڈ ہو رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑسا ٹیم لگاتی تو یہ بھی آپ دیکھ کریں گے تو یہ ڈرائنگ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی یہ ڈرائنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اور یہ کسی بلوک کی شکل میں نہیں ہے آپ نے B کی کمانڈ لینی ہے اور کوئی بلوک کا نام بنا دینا ہے بلوک بنانے کے بعد آپ اس کو مووو کر سکتے آگے پیچھے اس کی ابھی ہم نے سیٹنگ کرنی اس کی سیٹنگ کیسے کریں گے آپ نے سیو کر دینا ہے سیو کر دیں گے تاک کہ یہ ڈرائنگ ہمارے پاس سیو ہو جائے آرٹو کائیٹ جو اگل پوائنٹ کو دیفالٹ اس میں ہوئی گی آٹومیٹک ہو جائے گی ادھر سے آپ نیو کو دوبارہ آنا ہے اور ادھر سے آپ نے میں پہلی شیٹ کو دوبارہ ادھر سے اوپن کرتا ہوں ون پلس زیرو زیرو کے اوپر اور دیکھتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر میرے پاس اس کی ٹیمپلیٹ آگئی ہے لیکن ٹیمپلیٹ ادھر میرے پاس اس کی ٹیمپلیٹ آؤٹ آگئی آؤٹ ٹیمپلیٹ ہے اس کو ہم نے کیسے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اس پہلی ڈرائنگ کو آپ نے موو کی کمال لینی ہے موو کی کمال لینے کے بعد اس ٹیمپلیٹ کو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہے اس کا سکیر بھی ادھر سیول ٹری ڈی کے اس ڈرائنگ پر آ جانا ہے ادھر رائٹ کلی کر کے پیس انٹو اریجنل کوارڈنیٹس کرنا اریجنل کوارڈنیٹس کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ میرے پاس جو میں نے باہر بونٹری بنائی ہے جو ہماری اس کی پران پر فائل کے بونٹری آرہی آرہی اور یہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ بنی ہوئی یہ ہمارے پاس چھوٹی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا سکیل ایڈجیسٹ کر دیں اس سے ایسی کی کمانڈ لے لیں اور تھوڑا تھوڑا آپ اس کا سکیل اسی طریقے سے ایڈجیسٹ کر دیں جدر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے سابس ہے آپ اس کو درمیان میں لے آئے پیمپلیٹ ہو جائے رہا آپ اپنی بنا لیں ابھی بھی یہ چھوٹی ہے تو آپ اس طریقے سے ایسی کمانڈ لے لیں اور ادھے سے دوبارہ آپ اس کو تھوڑا اس کا سکیل بڑھا کے اس کو ایڈجیسٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ٹیمپلیٹ اس کے بیچ میں اس کو ایڈجیسٹ کر دی ہے تو ادھر ادھر مینوڑ جو لین لگائی اس کو ختم کر دینا ہے اور ادھر ہمارے سامنے یہ ایڈجیسٹ ہوگی تو یہ جس طریقے سے آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیمپلیٹ کو آپ ایک ہی دفعہ لگا دیں اس کے بعد آپ نے اس سب کو بنا دینا ہے تو بہت ایسی طریقے سے یہ آپ کے نیچے ٹیمپلیٹ بس کر ختم کر دی گا اس کے بعد یہ ہماری سیٹنگ ہوگی ہے آپ نے آنا ہے شروع سے لے پوری آڈی لکھی ہوئی آپ نے اس کا مارجن بغیرہ دیا تھا اس کے بعد آپ نے سامنے ادھر پلاٹ ہو جائیں گی آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے سیو کرتے جائیں گے یہ پہلے شیٹ کی ایجیسٹمنٹ اوپر نیچے آپ نے جیدر کر نہیں کر سکتے میں اس کے سی سی مزید بھی آگئے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ورٹیکل کروز یا آپ کی ہرزنیٹل کروز آپ کو ڈسٹراب ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ بہت ایزی اور سمپل سوٹ ویر ہے اچھا سوٹ ویر ہے اس کا لنک میں نہیں آپ کو دھوں گا آپ نے گوگل کر لینا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے کیونکہ یہ پیٹ ساٹویر ہوتا ہے میں نے اس کو پردیس کیا ہوا ہے یہ میں پاس بہت پرانہ چار رہا ہے تو میں اس کا لنک اپ ڈیٹ نہیں کر رہا آپ نے اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لینا یا آپ کو پرانے ورزن آپ کو اس کے مل جائیں گے شروع سے لے کے ساری چیٹ ہمار پاس ادھر براؤنلوڈ ہوگی ہیں پہلے چیٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ کو کیسے کر رہا آپ کر سکتے ہیں جو آرہ ہیں جو اوپر تھوڑ سے اس اس ریکٹینگلر کے آپ نے کمانڈ لینی ہے ریکٹینگلر آپ نے لگا دینا ہے اور ای ایکس ٹی آر آئی ای ایم کمانڈ لے کے اس بوئنٹری کو سیلیکٹ کر 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 دینا ہے تو یہ ویو آپ کا بلکل کلیر ہو جائے گا اس طریقے سے سیو کر لیں اس کے بعد آپ نیکس شیٹ کے اوپر آ جائیں اس کا دیکھ لیں ادھر سے آپ اس کا پرنٹ بغیرہ بھی دے سکتے ہیں یہ ویٹی کر ہم اپس ہریزنٹل کر اس کی آگئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریزنٹل کر اس کو آپ ادھر سکتے ہیں کسی سوٹیبل جگہ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو ساف سی جگہ کے اوپر آپ اس کو دیسے لگا سکتے ہیں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو لگا دیں اس کے اندر جیدر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگز وغیرہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں بلکل اس کو پیل کرنا جاتے ہیں آپ اس کے برابر کر دیں اس کو پی سی پوائنٹ والی لین کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے سی ٹنگ کرنے کے بعد سیو کر کر ہماری آئی بھی اس کی سیٹنگ آپ نے اس کو موو کر نے پر موو کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر اپنی سوٹیبل جگہ کے اوپر رکھیں ریکٹانگ کی کمانڈ لے لیں ریکٹانگ کچھ رائی کپی کر کے تاکہ لگائیں گے سیم ٹو سیم آئے ایکس شیٹ پر آجائیں فور نمبر شیٹ پر آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ورٹیکل کر اس کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں آپ اس کو اپنا ریزن نیبل ویوز کو پر آپ اس کو لے کر آ کے اس کی سیٹنگ وغیرہ کو اس طریقے سے کر سکتے جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کپس پورا کلیر کر لی کرنے کے بعد پورا دیٹے کو آپ نے اس کو کپی کر نے اس طریقے سے ہم نے پیچھے کی ہے ادھر سے آپ کوشش کریں کہ یہ جو ٹیکس ہے آپ کا یہ بلکل آپ کا واضح ہے کیونکہ یہ ورکنگ کے دوران اس کی ہمیں ضرور پڑتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کپی ہوگی اس لینڈ کو میں دوبارہ ادھر لگا جاتے ہوں آپ نے پرینٹ آؤٹ کر لی جو جن سے آپ کو پرابلم آئی ہے کدھر ٹھیک تو آپ اس کا پرینٹ نکال سکتے ہیں تو آپ اس طرح اس سائی سائیٹنگز وغیرہ بہت پسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر پوائنٹ کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز سمجھا دیئے بہت یوسفل سوٹ فیرہ تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اس کا لنک آپ گوگل سے اپ اس کو سوٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پاس اس کا لنک نہیں اللہ حافظ